اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی ممبرز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے ساتھ دو مزیدہ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہیں اور بکریت کے حوالے سے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ہاف کے جی کیمہ لے لیا ہے گائے کا اور باری کیمہ لیا ہے اب اس میں ون ٹیبل اسپون چوپ کیا ہوا لیسن اور ادرک اب اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی اسپون نمک ون ٹی اسپون کٹیوی لان مرچ ون ٹی اسپون گرم مسالہ ون ٹی اسپون ہی زیرہ کرش کر لیا تھا اس کو ون ٹی اسپون کرش کیا ہوا دھنیا سابود دھنیا جو ہوتا ہے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور یہاں پہ ون ٹی اسپون ہی ناردانہ لیا ہے اس کو بھی موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت مزیداری چپٹی کواب بنتے بڑے ٹیسٹری ہوتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب یہاں پہ میں اٹھ کرنے جاری ہوں ٹو ٹیبل اسپون مکعی کا آٹھا اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اب میں نے یہاں پہ ایک انڈہ اٹھ کر لیا ہے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیجئے اب ہم تھوڑی سی سبزیاں اٹھ کریں گے اس میں ایک کپ پیاز لے لیا ہے اس کو باریک چاپ کر لیا تھا مکس کر لیا ہے اچھے سے اب ہم اس میں اٹھ کرنے جاری ہے دو ٹی مارٹر اس کو بھی باریک چاپ کر لیا ہے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہرہ دھنیا تھوڑا سا تقریباً ایک کپ کے قریب سو باریک کاٹ لیں گے اور اس کے بعد اٹھ کر دیں گے اور دو ہری مرچیں اس کو بھی باریک کاٹ کر اٹھ کر لیا ہے اور اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام چیزیں مکس ہو جائیں آپ تقریباً آدھے گھنٹہ چھوڑ دیں گے تاکہ سیٹ ہو جائے کہ میں اس کے بعد چپلی کباب کی شیپ دیں گے بہت ہی مزے کہ کباب بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ چاہیں تو ان کا مسالہ بھی لگا کے رکھ سکتے ہیں صرف ٹی مارٹر نہیں داریے گا ٹی مارٹر جب آپ کو بنانا ہو تو اس وقت ٹائم پر اٹھ کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر ایک فرائی کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں آپ ایک ساتھ چاہ سے پانچ بھی فرائی کر سکتے ہیں درمیانی آج پر فرائی کرنا ہے تاکہ آپ کے کباب اندر سے کچھے نہ رہے ہیں دن ہو چکا ہے یہ امید ہے آپ کو پسند آئے گا اب ہم چلتے ہیں نیکس ریسپی کی طرف جو کہ ہے گولا کباب یہ بھی بہت مزے کے اور سوفٹ بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں پر میں نے آدھا کلو کیمہ لے لیا ہے بیف کا اب اس میں اٹھ کرنے جاریوں میں دہی دو ٹیبل سپون جندر گارلک پیسٹ لیا ہے ون ٹی سپون جائفل جاویتری تھوڑی سی اٹھ کی ہے ون ٹی سپون پسیوی لال مرچ ون ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون ہی گرم مسالہ اٹھ کیا ہے ان تمام چیزوں پر اچھے سے بلینڈ کر لیں گے ہم ابھی اور میٹ ٹینڈ رائزر بھی اٹھ کیا ہے میں نے تاکہ اچھے سے جوسی ہمارے کباب بنے ہیں ہری مرچہ اٹھ کی ہیں دو عدد اور کان فلور اٹھ کیا ہے تاکہ بائنڈ اچھے سے ہو سکے ون ٹیبل سپون کان فلور گیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی بیسن گیا ہے یہاں پہ ون ٹی سپون زیرا اور ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اٹھ کر لیا ہے اب ان تمام چیزوں کو بلینڈر میں اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اچھے سے بلینڈ کرنا ہے تاکہ تمام چیزیں مکس ہو جائیں بہت سافٹ اور جوسی یہ کباب بنتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں میٹ ٹینڈ رائزر بھی اٹھ کیا ہے اب میں اس میں اٹھ کرنے چاہ رہی ہوں پیاس دو پیاس کو براؤن کر لیا تھا میں نے وہ اٹھ کر لی ہیں اس کو بھی اچھے سے بلینڈ کر لیں گے بلینڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے اور اس کو میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ رکھ لیا تھا تاکہ کیمہ سیٹ ہو جائے اب میں نے ہاتھوں میں تیل لگا لیا ہے اب ہم کبابوں کی شیپ دیں گے گولہ کباب کی تھوڑا سا کیمہ لیا ہے اس کو فولڈ کر لیں گے اس طرح سے اور ایسٹرک کی مدد سے ہم اس میں ہول کریں گے تاکہ اچھے سی شیپ بھی آ جائے اور آپ کو پتا ہے گولہ کباب میں ہول ہوتا ہے تو وہ ہول بھی ہو جائے گا اس طرح سے آپ کو کرنا ہے جس طرح سے آپ کو اسکریم پر نظر آ رہا ہے اچھے سے شیپ دے لیں گے آپ دے سکتے ہیں پرفیٹ سے شیپ آ چکی ہے گولہ کباب کی آرام سے نکال لیا ہے اس طرح سے میں تمام تیار کرلوں گی گولہ کباب آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ فریز کرنا چاہتے ہیں بہت جوسی بنتے ہیں یہ گولہ کباب آپ اس کو ضرور پرائے کیجئے گا میں نے ایک پین میں اس کو ہم شیلو فرائے کریں گے دیپ فرائے نہیں کرنا ہے جب ایک طرح سے ڈن ہو جائے گا میڈیم لو فلیم پر آپ کو اس کو کرنا ہے تاکہ کچھے نہ رہے کباب اور اچھے سے سک جائیں آپ اس کو دونوں سائٹ سے اچھے سے فرائے کر لیں گے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اللہ حافظ موسیقی